وزارت انسانی حقوق کی مدد سے بنائے گئے اس بل کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم جو کم عمر نہ ہو اور وہ کسی دوسرے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ اپنے علاقے کے ایڈیشنل سیشن جج سے کنورجن سرٹیفیکٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے جس میں اس کا نام، عمر، شراختی کارڈ نمبر، والدین، بہن بھائیوں اور بچوں کی تفصیلات ہوں گی اور مذہب تبدیل کرنے والا شخص اپنی درخواست میں مذہب تبدیل کرنے کی وجہ بھی درج کرے گا مجاوزہ بل کے مطابق درخواست موصول ہونے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج سات دن کے اندر اس شخص کو انٹرویو کے لیے بلائے گا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ مذہب کسی دباؤ، فراڈ یا غلط معلومات کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا رہا جبکہ انٹرویو کے بعد جج اس شخص کو نوے دن کا وقت دے گا تاکہ اس دوران وہ مذہب کا تقابلی جائزہ لے سکے بل کے مطابق جس کے بعد وہ ایڈیشنل سیشن جج سے دوبارہ رافتہ کرے گا اور پھر اس جج کی تسلی کے بعد ہی اس شخص کو مذہب کی تبدیلی کا سرٹیفیکٹ جاری کیا جائے گا مجاوزہ بل میں مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف سزائیں بھی تجویز کی گئی تھی بل کے مطابق مجرمانہ طاقت کے ذریعے مذہب کی تبدیلی پر پانچ سے دس سال کی سزا اور ایک سے دو لاکھ روپے جرمانہ بھی تجویز کیا گیا تھا جبکہ مجاوزہ بل میں مذہب کی جبری تبدیلی میں معاملت کی بھی تین سے پانچ سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ تجویز کیا گیا تھا جبکہ مذہب تبدیل کرنے والے فرد کی عمر کا تائین برٹ سرٹیفیکٹ فارم بی یا پھر سکول کے انرولمنٹ کارٹ کے ذریعے کیا جائے گا گوشتہ روز جب یہ بل پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس پر وزیر مذہبی امور نورالق قادری نے موقف اپنایا کہ جبری تبدیلی کے خلاف قانون بنانے کے لیے ابھی محول سازگار نہیں ہیں ساتھی انہوں نے اس قانون کو ملک کے عمد کے لیے نقصان دے قرار دیتے ہوئے کہا اور نصیم نے اس حوالے سے خبردار کرتے ہوئے اسے خطرناک عمل قرار دیا ہے علی محمد خان نے وزید کہا کہ مذہب کی جبری تبدیلی کے حوالے سے عمر کی حد رکھنا غیر اسلامی اور پاکستان کیا ان کے خلاف ہے پارلیمانی کمیٹی میں جہاں حکومتی وزراء نے اس مجوزہ بل پر تنقید کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی وہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اقلیتی عراقی انہیں اسیمبلی نے احتراث کیا کہ حکومتی وزراء کی باتوں سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ جیسے ملک میں مذہب کی جبری تبدیلی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رکھنے اسیمبلی لالچند کا کہنا تھا کہ آپ اقلیتوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں اور بل کو مسترد کرنے جیسے فیصلوں سے اقلیتوں کا اس ملک میں رہنا جہنم بنا دیں گے اس حوالے سے ہم نے امین لالچند سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بل انہوں نے وزارت انسانی حقوق کی مشاورت سے بنایا تھا پھر وزارت انسانی حقوق نے یہ بل وزارت مذہبی امور کو مشاورت کے لئے بھیجوایا تھا لیکن وزارت مذہبی امور نے خود سے ہی اس پر ایک کمیٹی کا اجلاس گلا لیا جس میں اسلامی نظریاتی کانسل کے چیرمن اور اس کے عراقین سمیت دیگر مقامی علماء کو بھی دعوت دے دی گئی لیکن اقلیت سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں یا رینماوں کو اس اجلاس میں دعوت ہی نہیں دی گئی تھی اور اس اجلاس میں وزارت مذہبی امور کو خبردار کیا گیا کہ یہ بل اپنی موجودہ شکل میں نافذ نہیں ہو سکتا اس اجلاس میں بھی اس مجوزہ بل کی کئی شکوں پر اعتراضات کھائے گئے لیکن اس موضوع پر بحث ہی نہیں کی گئی کہ اس مجوزہ بل میں کیا ترمیم کی جائے جس کے بعد گزشتہ روز کے اجلاس میں مذہبی امور کے وزیر نورالحق قادری اور وزیر ممرکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے اس بل کی وخالفت کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر ہی مسترد کر دیا اس حوالے سے وزیر بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفا کی وزیر برائے مذہبی امور نورالحق قادری قادری صاحب بہت شکریہ ہمیں شمجوائن کرنے کے لیے ایسا بہت حساس معاملہ ہے جبری مذہب کی تبدیلی ہو ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس کے باوجود یہ بل مسترد بھی ہوا اور آپ کے اپنے جو اقلیتی میمبرز ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی اس پر اعتجاج کرتے رہے اور آپ کہہ رہے کہ محول سازگار نہیں ہے کب محول سازگار ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ محول تو ایک الگ ایشو ہے کیونکہ ایک چیز کو ایسا ایک ڈرافت جو پہلا اس کا تیار کیا گیا تھا ایک کتنا کنٹرورشل اور متنازع ڈرافت تھا جس نے ایک خامخہ بلاوجہ تنازع کڑا کر دیا متنازع تھا تو بحث کی جاتی نا اقلیتی عراقین کو بھی بلائی جاتا بحث کرتے متنازع چکیں ختم کرتے یا اس پر مشاورت کرتے ترمیم ہو سکتی تھی اس میں دیکھیں مسئلہ صرف سن کا ہے اور سن کے بھی تین چار ازلا کا ہے باقی خیبر پخت انخواہ میں کوئی اس طرح کا ایک کیس بھی نہیں ہے پنجاب میں نہ ہونے کا برابر ہے بلوچستان گلگت بلچستان ازاد کشمیر ایریاز میں کوئی کیس نہیں ہے صرف سن کے تین چار ازلا کی کیسز ہے اور ہمارا خیال تھا کہ اس کو ایک انتظامی سختی کے ساتھ اور انتظامی ایک ڈسیبلن کے ساتھ اس کو کابو کیا جا سکتا ہے ملک میں جو چھتیس لاکھ ہندو رہ گئے ہیں اس میں سے چونتیس لاکھ رہتے ہی سندھ میں ہیں تو مسئلہ بھی زیادہ سندھ میں ہی ہے اور اس میں اتنی زیادہ چیزوں کو اڈریس کیا گیا تھا تو اس میں کیا مترازہ ایسی بات تھی جسے بحث سے دور نہیں کیا جا سکتا تھا اس میں سب سے جو بڑا ایک تنازع تھا اور اس پہ جب یہ پہلی دفعہ انٹروڈیس ہوا جناب ڈاکٹر نشکمار صاحب نے کیا نشلن اسمبلی میں انہوں نے جب پیش کیا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس کے دو حصے ہیں ایک فورس کنورزن ہے جبری مذہب کی تبدیلی ہے اور اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ہم بحثیت مسلمان ہمارا دین ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث اس پہ واضح ہے کہ کسی کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر آپ مجبور نہیں کر سکتے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ اس کو اٹارہ عمر کے ساتھ اٹارہ سالہ عمر کے ساتھ مشروط کرتے ہیں تو پھر ہمارے تاریخ اسلام کے بہت بڑے مشاہیر جس میں جنیل القدر صحابہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجو کی شخصیت بہت سارے صحابہ اکرام ہے تابعین ہے ایسی شخصیات ہیں کہ بورا ہمارے اسلامی تاریخ ہو ہم پھر مسخ کرنی کی طرف جائیں گے میں نے کہا کہ یہ شرق جو ہے اگر کسی کو اللہ تعالی حقانیت کی طرف یا ایک دین کی طرف یا حق کی تلاش میں کوئی راستہ دکھاتا ہے اور اٹارہ سال سے پہلے اس طرف چلا جاتا ہے کہ اس میں کوئی قدغن اور کوئی روکاوٹ نہیں ہونی چاہئے تو اس کے دو حصوں میں ایک حصے کے پورس کا نورجن کی تو ہم نے حمایت کی تھی کہ اس کو منع ہونا چاہیے اور اس وقت سختی سے بات کرنی چاہیے اور اس میں اسلام اور دین کا حکم واضح ہیں لیکن اٹارہ سال کی عمر کی ممانعت نور صاحب مگر یہ جو اب بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی اللہ راہ دکھا دیتا ہے دیکھیں اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے اگر کسی کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے بارہ تیرہ سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ مسلمان ہوا ہے تو وہ اٹھارہ سال کی عمر تک بھی مسلمان رہ سکتا ہے نوے دن کو اگر سوچنے کا ٹائم دیا گیا ہے اور جج فیصلہ کرے گا تو نوے دن بعد بھی فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر مسئلہ قانونی طور پر ڈیکلیئر کرنے کا ہے ورنہ مذہب تو کسی کا ذاتی معاملہ ہے اگر کوئی تیرہ سال کی یا پندرہ سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہے وہ رہلے مسلمان مگر جب قانونی طور پر ڈیکلیئر کرنے کی بات آئے گی یہ اس کی بات آ رہی ہے کہ اس وقت وہ اٹھارہ سال کی عمر میں ڈیکلیئر کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ الزام لگتا ہے اور یہ سے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ کم عمر کی ہندو بچیوں کو زبردستی ان کا مذہب تبدیل کر کے ان سے شادی کر لی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ عمر کا فیکٹر جو ہے اس کو ڈالا جا رہا ہے جس اٹھارہ سال کی عمر میں شناکتی کارٹ بنتا ہے اٹھارہ سال کی عمر میں ڈرائیویگ لائسنس ملتا ہے تاکہ انسان مچور ہوتا ہے اس کا ذہن پختہ ہوتا ہے اور اس وقت وہ قانونی طور پر اپنا فیصلہ کر سکتا ہے یہ جو ریاست کی مذہب کی کسی کی ذاتی معاملے میں مداخلت والی بات ہے اس میں وہ آ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو جو آپ نوے دن کا شرط لگاتے ہیں اسے بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں تو آپ اسلام کی طرف سے اگر کوئی آنا بھی چاہے تو اس کے رشتے کو آپ روک رہے بجائے اس کے کہ یہ فورس کنورجن کا آپ راستہ روکے اسلام کی طرف کسی کو اسلام کی قبولیت کا راستہ آپ روک رہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا مداخل صاحب اگر ہمارے ملک میں کون کسی کا راستہ روک سکتا ہے دیکھیں یہ جو بات ہے اگر ایک بچے نے بارہ سال کی عمر میں سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے تو وہ اٹھارہ سال کی عمر میں بھی اپنے فیصلے پر جب قانونی طور پر ڈکلیر کرنا ہوگا قائم رہے گا اگر نوے دن کا وقت ہے تو جس نے سوچ سمجھ کر سیدھی راہ پر آ کر اسلام قبول کیا ہے تو وہ نوے دن بھی بعد بھی جج کے سامنے اپنے فیصلے پر قائم رہے گا کیونکہ ہمارے ہاں ارتداد بہت بڑا جرم ہے مرتد کی سزا بڑی سخت ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے زبردستی تبدیلی ہو کسی بچی کا زبردستی مذہب تبدیل کیا گیا ہو تو بعد میں وہ مرتد نہ کہلائے اگر وہ بعد میں اپنا فیصلہ تبدیل کرے اس لئے تاثر جاتا ہے کہ ہم بطور ریاست اس مسئلے کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں یہ مذہب مخالف تھا نہیں آپ اس کو اسلام مخالف کا رنگ دے رہے ہیں اس میں دیکھیں جس کیس میں کیونکہ جب ان کیس کے آپ گہرائی میں سٹیڈی کرتے ہیں تو بالعموم اس میں جب حقیقت کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس طرح کیسز کو چور نکل آتے ہیں ہم نے کہا کہ جہاں پہ جس کیس میں آپ کو شکایت ہو کہ وہاں پہ فورس کنورجن ہے تو اس کیس کی انکواری کی جائے اور فورس کنورجن کیلئے جو بھی آپ اگر واقعہ تن اس کی مرضی کے خلاف ہے واقعہ تن اس کی رضا کے بغیر وہ اسلام کی طرف آیا ہے تو جو اس میں منلوث ہے اس کیلئے آپ سزا تجویز کرے لیکن اسلام کی طرف سے آنے آنے کا راستہ تو نہ رکھا جائے نا جو اپنا خود فیصلہ کر کے آیا ہوگا وہ نوے دن بعد بھی اپنے فیصلے پر کیوں نہیں قائم رہے گا اگر وہ سیدھی راہ پر آیا ہے جج کے سامنے ہی تو کہنا ہے جج بھی اسلام پاکستان کا جج ہے کوئی دوسرے ملک کے جج کے سامنے نہیں اس نے بتانا ہے اور وہ مناسب وقت کب ہوگا جب آپ اس حوالے سے اگر اس کو سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہو مندریوں پر حملے ہو رہے ہیں فورس کنورجن کی بار بار شکایت ہو رہی ہے آپ کے اپنے ایمین ایز ہیں تحریک انصاف کے جن کو آپ نہیں مطمئن کر پائے ہیں جن سے آپ نے ڈیبیٹ نہیں کی ہے اگر اقلیت کے رئیے ہمارے لئے مسئلہ ہے تو ہم بطور اقصریت فیصلہ کر لیں گے کہ نہیں آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہے حملے 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 تو مساجد پہ بھی ہو رہے ہیں حملے پہ ممبرگاہوں پہ بھی ہو رہے ہیں حملے تو مزارات بھی بھی ہو رہے ہیں حملے تو سکولوں پہ بھی ہو رہے ہیں حملے تو کالجز یونیورسٹی پہ بھی ہو رہے ہیں وہ ایک الگ امن و امان کا ایک الگ ایشو ہے جو اس خطے کا ہے جو اس ریڈن کا ہے جو پاکستان کا ہے وہ ایک الگ اس میں صرف اقلیتوں کی حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے رجل صاحب کتنے ہندووں اور عیسائیوں نے حملے کر دیا ہیں پاکستان میں مساجد پر اور سکولوں پر اگر دیگر ممالک میں اقلیتی مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جی اتنے سارے دوسرے کام بھی تو ان ممالک میں ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے ہم یہی آواز اٹھاتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے تو ہم اپنے ملک میں اقلیتوں کو حقوق نہیں دیں گے اگر ان کی کوئی شکایت اس کو دور نہیں کریں گے ہرگز ہرگز ہم حملوں کی نہ حمایت کرتے وہ ٹیری مندر پہ ہو گیا کرک میں سب سے پہلے ہم نے اس پہ آواز اٹھائی وہاں پہ رہیمیار خان میں ہو گیا بون شریف میں وہاں پہ سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی ریاست کی تمام اداروں نے آواز اٹھائی اس کو ہم پروٹیکسٹ کریں گے لیکن اس طرح کے نئے تنازعات ہم کرے نہیں ہونے دیں گے